موسیقی اللہ نے میرے جسم کی بناوٹ کو بہت تفصیل سے قرآن میں بیان کیا اور مختلف جگہوں پہ بیان کیا اور مختلف انداز میں بیان کیا خلقہ فقدرہ ثم سبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ دوسرہ اندازہ اللہ دی خلقہ فسوہ واللہ دی قدر فہدہ واللہ دی اخرج المرعہ فجعلہ غثاءہ احوہ یہ اور اندازہ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفہا في قرار مکین ثم خلقنا نطفہ علقہ فخلقنا العلقہ مضغہ فخلقنا الملغہ عظامہ فقصونا العظامہ لحمہ ثم انشعناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ ایک اور اندازہ انہ خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا یہ ایک اور اندازہ ہے تو اللہ نے میری تخلیق کو جسم کیسے بنا بڑی تفصیل سے بیان کیا لیکن روح کیسے بنائی اس کو کوئی بیان نہیں کیا اور روح کے بارے میں سناٹا خاموش بنا فخفی ہے میں روح ہے ہی ہاں یہ کہہ دیا تم مٹی سے بنے تھے جب تم چار مینے کے ہوئے تھے تو میرا عمر تیرے اندر داخل ہوئا آج تک ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیوں حرکت کرنے لگ جاتا ہے زندگی کس چیز کا نام ہے میڈیکل سائنس نہیں جنت اور موت میں میڈیکل بھی پڑھا ہوں موت کس چیز کا نام ہے میڈیکل نہیں جنت دو سو جواب دو سو جواب میڈیکل سائنس میں لکھوں میں موت کسے کہتے ہیں یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے اور وہ دو سو بنتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں ایک بھی ٹھیک نہیں جب وہ زندگی ہی نہیں جانتے تو موت کیسے جانے گی جب وہ ابتدا کو نہیں جانتے تو انتہا کو کیسے جانے گی تو بیچ میں ایک تھوڑی سی شکل دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمیں اللہ نے بتلا دیا تو میں بتا رہا ہوں اور آپ سنے اور آپ سار ہلا رہا ہوں ٹھیک ہے رہا ہوں ٹھیک ہے رہا ہوں روح کیا ہے خاموشی ہے لیکن اللہ کا عمر ہے اندر ڈالا اور حرکت شروع ہوگی علمت کل جلو صفی بطن امک میں تمہیں ماں کے پیٹ میں بیٹھنا سکھتا ہوں کھیلنا سکھتا ہوں اور پوری دنیا تیرے لیے آباد کر دیتا ہوں لم ازل ادبر فی کا تدبیرا مسلسل میری تدبیر تیرے ماں کے پیٹ میں تیرے اندر چلتی رہتی ہے حتی انفث ارادتی فیق اور میرے ارادے تیرے اندر مکمل ہو جاتے ہیں کہ ہاں اسے باہر زندہ لانا ہے مردانی لانا لوتڑانی لانا زندہ باہر لانا ہے تو پھر ثم السبیل یسرہ پھر میں راستہ کھولتا ہوں پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو پر بیشا کر تمہیں باہر لاتا ہے لا لکا سنن تختع ولا لکا یدن تبتش ولا لکا ریلن تمشی تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے تیرے موں میں دانت نہیں تو کٹ سکے تیرے پاؤں میں طاقت نہیں تو چل سکے تو ایسا بے بس ہوتا ہے جب تو اتنا بے بس ہوتا ہے کہ تیرہ پشاب تیرہ پخانہ تیرے کوپری ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں تو میں تیری ماں کی چھاتی جو سب سے تیرے قریب وسیلہ اور ذریعہ ہے میں وہاں دودھ کے دو چشمیں تیرے لیے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے مہیا کرتے ہیں کوئی اور بھی ہے یہ سارا کچھ کر کے دکھائے کوئی اور ہے تیرے رب کے سوا کوئی اور ہے ہاں صرف اللہ ہمارا معبود ہی نہیں ہے ہمارا محبوب بھی ہے میرا بنانے والا ہے ہم اللہ کو فلسفی انداز میں مانتے ہیں عاشقانہ انداز میں نہیں مانتے ہیں کیا ہم نے قرآن ایسا پڑھا ہی نہیں کہ جس رگ عشق بیدار قرآن فقہ ہی انداز میں پڑھا مسئلہ مسائل کے انداز میں پڑھا یہ قلام عشق ہے ایسے تو پڑھا ہی نہیں قلام عشق کے طور پر پڑھتے تو رگ رگ پڑھا کٹھتی دل کے تاروں پہ ایک ہی نغمہ بچتا ہے اور وہ قرآن ہے اس کے علاوہ کوئی اور نغمہ چھڑتا ہی نہیں ہے تار ہی ٹوٹ جاتے ہیں کوئی اور راگ چھڑ ہو گئے دل کے تاروں پر تو وہ تار ہی ٹوٹ جائیں گے دل کے تاروں پہ صرف قرآن کے نغمے قرآن کے نغمے ہیں جو چھڑتے بھی ہیں جو مچلتے بھی ہیں جو سارے وجود کو سارے وجود کو عشق میں ڈبو دیتے ہیں کوئی اور ایسا کر سکتا ہے کوئی ہے جو ایسا کر کے دکھائے پہلے میں قرآن پڑھ رہا تھا اب یہ قرآن نہیں ہے اب یہ حدیث بتا رہا وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ عَبَوَيْكِ میں تیرے دو ہستیاں تیرے لیے بے قرار کرتا ہوں تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پریشان کرتا ہوں لَا يَاكُلَانِ حَتَّى تَشْبَعَ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَرْخُدْ تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے یہ فرق کیسے ہے یہ اوپر سے ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے یہ ذاتی نہیں ہوتی اللہ ڈالتا ہے وَإِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَتْنَ عَلَى قَلْبِهَا وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ کیا قربان جاؤں اللہ کیا کیا قصے سنات وَحَرَّمْنَ عَلَيْهِ الْمَرَادِ موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے گھر میں آگئے اب انہیں دودھ پینا چھوڑ دیا ساری عورتیں آکے تھک گئیں نہیں پیا تو ان کی بہن نے کہا ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں وہ اس کو پلا سکتے ہیں تو اب ام موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں صندوق میں ڈالا دریا میں بہایا اور انتہائی پریشان کیا وہ یہ بچے گا مرے گا کدھر جائے گا کیا حال ہوگا تو ان ساری کیفیتوں کے بعد ماں نے بچے کو دیکھا تو آپ کا کیا خیال ہے ماں کے جیرے پر تاثر نہیں آئے وہ اپنے ماں ہونا چھپا سکتی کتنے کو بناوٹ کر لے گی کتنے کو اداکاری کر لے گی بادن ہواکا سبرتا املم تصبرا و بکاکا علم یجر دمعکا اوجرا کم غر صبرکا و ابتسامکا صاحبا لما رآو فی الحشا مالا یرا امر الفعاد لسانہ وجفونہ وہ کہتا ہے اگر تُو اپنے جذبے چھپا بھی لے تو تیرے دل کے آنے والا تاثر کیسے چھپے گا اگر تُو اسے بھی چھپا لے تو تیرے آنسوں کو کیا علاج ہے اور اگر تُو آنسوں بھی چھپا لے تو تیرے وجود کا گھل جانا ہڈیاں ہڈیاں بن جانا اس کا کیا علاج ہے تو عشق چھپا نہیں سکتا ماں اپنی ممتہ چھپا سکتی تو اللہ تعالیٰ کہتا وَإِن كَادَتُ لَتُبْدِ بِهِ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا موسیٰ کو تو ایک دم ماں ہونا کھل کے آنے لگا تھا لَوْ لَا اَرَّبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا میں نے ایک دم ایک دم موسیٰ کی محبت اس کے دل سے کھینچ کے نکال اور اسے اجنبی عورت بنایا دیا کیوں دیکھ رہے ہیں ماں ایسے دیکھتے ہیں تو ماں باپ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی طاقت سے اولاد سے محبت کرتے ہیں اللہ ہے اللہ ہے سامپ کی مادہ بھی ماں ہیں انڈے دیتی ہے بچے بناتی اور پھر اپنے بچوں کو خود کھانا شروع کر دی جب اسے بھوک لگتی ہے یہ ایک عجب مادہ ہے جو اپنے بچے خود کھا جاتی ہے اگر بھوک لگے تو سامپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے بھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ صفت اگر اللہ نے مادہ سامپ میں نہ رکھی ہوتی تو تمہارے سڑکوں پہ بھی سامپ پھر رہے ہوتی جب اسے بھوک لگتی تو اب نہیں کھا جاتی ہے تو ماں ہونے سے محبت نہیں آتی اللہ محبت ڈالتا ہے لولا اربتنا علا قلبہ کہ میں نے اس کے دل کو باندھ دیا اور اسے پتھر بنا دیا اور وہ پتھرائی نظروں سے موسیٰ کو دیکھ رہی وہ فیرون دیکھ رہا تھا چونکہ فیرون کو شک پڑ چکا تھا تو ہر آنے والی کے چیرہ وہ پڑ رہا تھا کہ جو ماں ہوگی وہ پتہ چل جائے گا تو ماں کا پتہ چلنے کو تھا کہ اللہ نے کھینچ کے رکھ دیا محبت نکال کے وہ پھینک دی فراللہ کہتا ہے فَهَلْ يَخْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحْدٌ غَيْرِ کوئی اور ہے تیری محبت پیدا کر سکے نہ تیرے پشاب دھونا تیرے پخانے اٹھانا کوئی آسان کام تھا کیوں اٹھائے گئے کیوں دھوے پشاب کیوں لے کر پھرے ڈاکٹروں کی طرف کیوں بھاگے بھاگے پھرے کیوں منتیں مانگیں کیوں مرادیں مانگیں کیوں دعائیں مانگیں کیوں بیت اللہ کے پردے پکڑے کہ اللہ نے کہا میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میرے سوا کوئی کر نہیں سکتا تو اس اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تو بھی تو کچھ کر موسیقی موسیقی